ہریانہ سرکار کورونا وائرس کو لے کر سکولی بچوں کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے ایکسپیریمنٹ جس کے تحت خریانہ میں سکول کھولنے کی تیاریاں کر لی گئی گئے سکول کس طرح کھولے جائیں گے اس کو لے کر راجے سرکار نے اپنا پلان بھی بتایا گئے ہریانہ کے شکشہ منتری نے خود اس بارے میں زانکاری دی گئے اس بارے میں ہریانہ کے شکشہ منتری کور پال گزر نے زانکاری دی گئے انہوں نے کہا کہ راجے بھر میں چرن ود طریقے سے شکشن کاریے سرک کیا جائے گا ایک زولائی سے دسویں گیارویں اور بارویں کی ککشائے شروع ہوگی اس کے پندرہ دین کے بعد ککشات چھ ساتھ آٹھ اور نوویں کے سٹوڈنٹ کے لیے سکول کھولا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہیں پرائیمری کلاسز کے لیے سکول آگست میں کھولے جائیں گے اندر کی اور سے جو گائیڈ لائن آئی انہوں نے کہا کہ سبھی جتنے بھی پردیس ہیں وہ اپنا نرینے لے سکتے ہیں اور اپنے سکول کھول سکتے ہیں تو اس کے ہی انترکت ہم نے ایک نرینے لیا کہ جولائی ماہس میں ہم بھی اپنے سکول کھول لیں مڑے ہیں اس کا نرینے ہم نے لے لیا اور ہم سٹارٹنگ جو ہے وہ دسویں گیارویں اور بارویں تین کلاسزوں کو پہلے شروع کریں گے اس کے بعد ہم چھتی ساتویں آٹھویں نوویں اس کو کھول لیں گے اور اس کے بعد جو چھوٹی کلاس ہے ہماری پہلی سے پانچھی اس کو کھول لیں گے ہم نے نرینے لے لیا ساتھ ہی ہم نے اس کے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہی بنی رہے اس پرکار کوئی بچاؤ کے لیے جو نیم تیع کیے گے وہ بڑے رہے ٹھیک ٹریقے سوڑ کا پالن ہو اس کے لیے ہم نے کیا کہ جو پچاس پرسنٹ بچے ہیں لگ بگ تیس کی کلاس ہوتی ہے تو پندرہ بچے صبح کے ٹائم آئے اور پندرہ بچے شام کے ٹائم آئے یا پھر ایسے ہے کہ پندرہ بچے آ جائیں اور پندرہ بچے کل آئیں تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ بڑھی رہے اس کے لیے ہم نے تیاری شروع کر دی اور اپنے ایک ڈیمو بھی رکھا ہے تاکہ چار پاس کل میں ہم اس پرکار کے ڈیمو کائیوزند ہم دکھیا ہے تاکہ اس کو چیک کریں کہ کونسا تریقہ جو ہے وہ جانتا صحیح رہے گا اب سکشا منتری کے اس بیان پر لوگوں نے کافی پرتکریائے دی ہریانہ کے سکشا منتری کا لوگوں نے اس بارے میں زم کر ویروت بھی کیا اور کہا کہ آپ سنسد کو ایکسپیریمنٹ فیکٹری بناو ان کے بچے کرونا کے ایکسپیریمنٹ کے لیے پیدا نہیں ہوئے گے لوگ نے سرکار کی نیتیوں پر سوال کھڑا کر دیا گے انہوں نے کہا کہ یادی کرونا بم فوٹا تو کہیں نہ کہیں اس سکول سے ہی فوٹے گا جو کہ پورے پریوار پر گھا تقصید ہوگا سکول کھولنے کا کتنا صحیح مانتے ہیں بچوں کو تو نہیں پتا نا اس بارے میں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے آیا پھر اور چیزیں کیا ہے بلکل بلکل کہیں نہ کہیں آپ مان کے چلیں کورونا کو بڑھاوا یہاں سے ضرور ملے گا بلکل بہت بہت بڑھے گا کورونا کی فیکٹری کھول رہے ہیں سکول نہ کھول کے بلکل کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے جو یہ سکول کھولنے کا نرنے لیا ہے شاید کچھ حد تک غلط لیا گیا ہے وہ اس لیے لیا گیا ہے کہ بچوں کو سوشل ڈسٹینس کا بارے میں کچھ بھی نولیج نہیں ہے اور پھر بھی سرکار نے اس کے اوپر ایک قدم اٹھا لیا ہے تو یہ اگر کسی بھی ایک بچے کو ہو جاتا ہے تو اس کے پورے پریوار اس سے گرست ہو جائے گا جس کو سرکار کو سمالنا اس کو بہت مشکل ہو جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نرنے ہیں انراغ جی جو آپ نے میرے پر سوال کیا ہے ابھی کہیں نہ کہیں اس کو اس کو روک لگا دینی چاہیے میرے حساب سے تو ابھی کچھ سمیں تک اس کو روک لگا دینی چاہیے جب تک یہ رائز ہو رہے ہیں جب ایک لیول بن جاتا ہے اس کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں میں سرکار کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جہاں اتنا ہو گیا وہاں توڑا اور سہی اون لائن تو دہی رہی ہے یہ سرکار کلاسیس میں کوئی پروبلم فیس نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے بچوں کا اگر جہان ہے تو ہی جہان ہے میں سرکار کی اگلے مہینے سکول کھولنے کی جو نیتی ہے اس سے سہمت نہیں ہوں اس سے تو کرونا بم پھوٹ جائے گا کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں یہ سوشل ڈسٹینس کا پالن بھی نہیں کر پائیں گے اور میں نہیں مانتا کہ سرکار ہمارے بچوں کو ایسے کریں ہمیں ڈگریہ نہیں ہمیں بچے سلامت چاہیے پہلے جی جدی بچے سلامت رہیں گے تو ڈگریہ بھی مل جائیں گی میں سرکار کے اس فیصلے سے سہمت نہیں ہوں سہمت نہیں ہوں کہیں نہ کہیں سرکار چاہے تو اپنے جو یہ صدن کے اندر کر سکتے ہیں آپ کے منتریوں کے ساتھ منتریوں کی بیٹک بلا کے کر لیں اس میں ایکسپریمنٹ کر لیں جو بچوں کے ساتھ کر رہی ہیں ملکل یہ سنسد میں کریں وہاں کریں ایکسپریمنٹ وہاں اکٹھے نہیں ہوتے لیکن بچوں کے تو جو روک پر تیرو تک شمتہ ہوتی ہے بچوں کی اور بزرگوں کی وہ کم ہوتی ہے جی وہاں کے پر تھی تو بچے تو یہ سنکرم میں سنکرم میں بڑی جلدی آ جائیں گے تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے سرکار نے ابھی کم سے کم تین مہینے سکول بند رہنے چاہیے کہیں نہ کہیں نیتی غلط ہے نیتی غلط ہے کہیں بہرکال انٹی نیشنل آپ کو سچیت کرتا ہے سرکار کو بھی یہ بات کہتا ہے کہ فلخال ابھی سکول کا ننے آپ یہاں پہ روکئے کیونکہ ابھی جو حال چل رہے گا غریانہ میں جیسے کرونا کے جو ماملے بڑھ رہے گئے اس حساب سے یدی آپ سکول کھولتے کہیں تو کہیں نہ کہیں وہ گھا تک صدق ہوگا یہی لوگوں نے یہاں پہ آشنکہ جتائی گئے اس کے ساتھ ہی بتا دے کہ جب دو مہینہ پہلے لوگ ڈاؤن ہوا اس ٹائم پہ سکول بند کیا گیا لیکن اب جہاں پہ کرونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں ایسے میں سکول کھول نہ کہیں نہ کہیں سرکار کی نیتی پر یا کوئی بڑے گھوٹ آلے پر سک ضرور جاہیر یہاں پہ کرتا گئے انڈی نیشنل بیورو ریپورٹ